اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہوا دعائیں اور وظیفہ رنگ لا گئیں محنت رنگ لا گئیں جیسے چھوٹے چھوٹے بچے اور ہماری ماں بہنیں اس کورے میں نکل کر روٹو پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کر رہی تھی اور موڈی جی سے سوال کر رہی تھی آپ نے مکان دینے کا وائدہ کیا تھا اب ہمارے مکان کیوں چھین رہے ہو آپ تو مکان ہی ہم سے لے رہے ہو ہمارے مکانوں کو کیوں توڑا جا رہا ہے ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر چھوٹی چھوٹی بچیاں گل گڑا رہیں آخر ہمارے مکان ٹوٹ جائیں گے گھر ٹوٹ جائیں گے اسکول ٹوٹ جائیں گے تو ہم اپنی تعلیم کہاں حاصل کریں گے ہم کہاں رہیں گے آخر یہ ہمارے باپ دادا پر دادا لکڑ دادا کے زمانے کے مکان اور زمینے ہیں جی ہاں تو یہ ماولہ ہائی کورٹ سے سپرین کورٹ پہنچ گیا آج بحث ہوئی تمام تر وہاں پر وکیل بیٹھے تھے اور ان میں جب بحث ہوئی تو بحث ہونے کے بعد ریزلٹ یہی نکلا کہ ہلدوانی میں جو چار ہزار مکانوں کو توڑنے کی بات کی ہے وہ فیلحال نہیں توڑے جائیں گے نہیں ٹوٹیں گے ان لوگوں کے مکان اب وہ سکون کی زندگی جائیں گے جی ہاں سپرین کورٹ نے کیا کہا میں پوری ڈیٹیل آپ کو سنا رہا ہوں جی ہاں خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ ہلدوانی میں فیلحال نہیں چلے گا بلڈوزر سپرین کورٹ نے چار ہزار پریواروں کو دی رہا تھے کورٹ نے کہا کہ آپ کیبل سات دنوں کا سمیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مکان خالی کرو ان کو توڑا جائے گا یہ لوگ پچاس سالوں سے رہ رہے ہیں تو کم سے کم ان کے لیے کوئی پہلے یوجنا تیار کری جائے اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جائے جی ہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اترکھن حلدواری میں جس طرح سے آپ خبریں سن رہے ہیں کہ مکان توڑے جائیں گے فیلحال بلڈوزر نہیں چلے گا یہ سپرین کورٹ کا آدھیش آ گیا ہے اس پر روک لگاتے ہوئے نوٹس جاری کر دیا سپرین کورٹ نے اس پر روک لگاتے ہوئے نوٹس جاری کر ریلوے اور اترکھن سرکار سے جواب طلب کیا ہے یعنی کہ جواب مانگا ہے کورٹ نے آگے کہا کہ آپ صرف سات دنوں میں خالی کرنے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہو ہمیں کوئی سمدھان ڈھونٹنا پڑے گا سمدھان کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ زمین پر بلڈوزر چلا دیا جائے جی ہاں اور آگے کہا سپرین کورٹ نے کہ فیلحال اس پر روک لگا دی ہے اور یہ اگلی سنوائی ساتھ فروری کو ہوگی جی ہاں ناظرین اکرام جی ہاں سپرین کورٹ نے کہا کہ اگلی سنوائی ساتھ فروری کو ہوگی یعنی اب ایک مہینہ تک سکون کی سانس جی سکتے ہیں سکون سے رہ سکتے ہیں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں جس طرح سے خواتین نے میند مشقت کی ہے آپ تمام لوگوں نے میند مشقت کی ہیں دعائیں کی ہیں قرآن پڑھ پڑھ کر اسی طرح سے لگے رہے ہیں اپنی آوازوں کو بلند کرتے رہے ہیں انشاءاللہ سپرین کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ آگے بھی سنائے گا آپ کے مکان ہے آپ کے ہی رہیں گے انشاءاللہ نہیں چھنیں گے آپ کے مکان اگر چھن سکتے ہیں تو کوئی طریقہ نکالے گا پہلے آپ کو مکان دے گا اس کے بعد ہی آپ سے مکان لے گا جی ہاں فیلال بہت خوشی کی خبر ہے کہ سپرین کورٹ کو آج فیصلہ سنانا تھا یعنی کہ پانچ جنوری ہو گئی ہے تو آج اس کا فیصلہ آ گیا ہے جو چار ہزار گھر توڑنے کی بات کہی تھی ہائی کورٹ نے فیلال اس پر روک لگا دی ہے انشاءاللہ وہ گھر نہیں ٹوٹیں گے اور تمام لوگوں کی دعا اثر کر گئی اور یہ گھر بچ گئے جی ہاں اگلی سنوائی سات فروری کو ہوگی تب تک کے لیے آپ لوگ دعا کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا ایسے آگے بھی اثر کرے گی جی ہاں بہت جلدی اس خبر کو آگے شیئر کریں پھر ملتے ہیں کسی اور آپ کے لیے خوشی کی خبر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ